اسلام علیکم میں ہوں عمضہ سویل راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں جہاں بھی ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی تو الحمدللہ آج بائیس بار روزہ بس آف تو ہوئی گیا تو ابھی بس نماز پڑھنے جا رہا ہوں اب جاتے ہیں اور اوپر سے گرمی آ رہی ہے ہاستہ سب بہت تیز ہو رہی ہے اب اپریل ختم ہونے والا ہے اپریل ختم ہونے والا ہے مائی جون جلائے گئے تو سارا پھر گرمیوں کو ہی سیزن ہے تو انجوائے کرتے ہیں ایسے بھی جی سمر بھی انجوائے کرنا چاہیے ہیں ونٹر الحمدللہ کفی اچھا گزرے ہیں تو گرمیاں بھی اچھے گزریں گے انشاءاللہ اب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا سینہ جی تو نماز پڑھ کے بس اب گھر جا رہا ہوں اب گھر جا کے دیکھتے ہیں کوئی کام کج ہے کیونکہ آج بھی ہوا ہوں دیکھتے ہیں کوئی کام کج ہے یا پھر دوارہ ریس پوٹ پہ جانا ہے اب گھر جا کے دیکھتا ہوں کوئی کام اگر کوئی کیونکہ میرا بائک کا سوچ رہا تھا ایک بائک کو بلکل ہی چھوڑا ہوا تھا کہ دو بائک تھی ایک چھوڑی ہوئی تھی تو اب اس پر کام کروایا ہے جس کو لاسٹ ویڈیو میں عواش نہیں کروایا تھا وہ بائک ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ باقی تو چین کروا لیا ہے اس کے ٹینکی چین کرائی ہے باقی بھی لگوایا ہے اس کے بیٹری بھی نہیں لگوایا ہے بٹ یہ ہے کہ اس کے کچھ پارٹس پر زنگ لگ گیا ہے تو وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک لیکوٹ پڑا ہوئا ہے اور پھر زنگ ریموو ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اگر وہ پڑا ہوئا ہے جنٹا ہوں پہلے اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر اس سے تھوڑا زنگ جو ہے وہ ساف کرنے کوش کرتا ہوں تکر اتر جاتا ہے تو پھر پوری بائک نہیں لگ رہی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کام ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں پھر یہ بائک ہے اس کے میں نے یہ ٹینکی وغیرہ تو نے لگوا لیا تھے یہ اس کے ہینڈل وغیرہ بھی لائٹ بھی اس کی بیٹری وغیرہ سب کچھ نیا لگا تھا بٹ یہ ہے کہ اس کے جو جو پرانے سپیر پارٹ تھے نا ان پر جیسے یہ ہے یہ ان پر یہ جسا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ان پر زنگ لگ گیا ہے کیونکہ یہ بائر ہی کھڑی رہتی تھی تو کور ہوتا بھی تھا تو اندر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا گا رہے ہیں کافی نے اس پر زنگ پڑ جو گیا ہے تو ایک سائیڈ پہ تو میں نے کیا ہے اس سائیڈ پہ یہ اس سائیڈ پہ میں نے کافی اس کی تھی یہاں پہ نا یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ کافی میں نے اس پر پیچ کے اس کی مدد سے پہلے خروچ خروچ کے اتا رہا ہے یہ دیکھیں اگر یہ سارا یہ ادھر بھی تھا کافی یہ سائیڈ کچھ بہتر ہوئی ہے اس کے یہ سٹینڈ پہ بھی سوری یہ کہہ رہا ہوں سٹینڈ پہ بھی تھا ابھی بھی تھوڑا لگا ہوا ہے یہ یہ اور یہ بھی تو یہ میں نے کافی اس سائیڈ سے بہتر کیا ہے کیونکہ اب مزید کروں گا تو وہ نیچے سے نا اس کا بہی اتر رہا ہے جو اصل پینٹ جو ہے اس کا تو مزید نہیں کہا رہا تو یہ ہوا کہ اس سے یہ وہ سپریہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یہ وڈی فوٹی کے نام سے ہے اس سے میں کر رہا ہوں تو یہ سے کی ہے اب یہ والی سائیڈ رہ گئی ہے یہ والی کرتے ہیں تو اس کا سین کچھ ایسا ہے کہ اس کو پہلے اس پہ ایسے سپریہ کریں گے جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ زنگ ہے وہاں پہ کرنا ہے اس نے یہ ہے یہ سارا کر کے یہ ماریں اس سروں اور اس سنگی بنیچے بھی ہے پھر پیچ کس کی مدد سے اس کو جہاں پہ اس سنگی ہے نا اب یہ اب یہاں پہ زنگ ہے تو اس کو یہاں پہ ایسے ایسے کریں گے تو اس کی مدد سے یہ تھوڑا یہ دیکھیں اتر رہا ہے یہ ہی اس کا فائدہ ہے اس لیکوڑ کا کہ اس سے نا یہ زنگ تھوڑا نا اتر جاتا ہے ایسی لیسے کہ ویسے اگر اس کو ہم اکھاڑیں گے تو یہ پھر نا خراب ہوتا ہے لیکن اس لیکوڑ کی مدد سے یہ ایسلی اس سے ریموو ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ نا وہ پانی سا بن گیا ہے اب اس پہ میں نے یہ برش رکھا ہوئے ساتھ یہ پرانا سا ٹوت برش تھا تو وہ ماروں گا اس پہ وہ اس پہ مارا ہے جی تو مجھے کام دیکھتے ہیں میری اممہ نے پنکھا لگا دیا ہے کہ گرمی میں کر رہا ہوں تو چلیں جی تو یہ آپ دیکھیں اس سے نا تھوڑا یہ لائٹ ہو گیا یہی اس کا فائدہ ہے اس لیکوڑ کا اس سے تھوڑا اور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اتر جاتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ ماروں تو وہ نیچے سے نا پینٹ ہی نہ اتر جائے اب یہ اممہ وہی پوچھنے سے کہتے ہیں پنکھے کی آواز تو نہیں آ رہی میں نے کہا ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا آواز تھوڑی انچا بول لوں گا میں یہ ہے جی یہ دیکھیں اب اسے کروں گا نا یہ ہے کہ تھوڑا وہ اس میں نا فرق آ جائے یہ کپڑے تھوڑا اسے اور ساف کریں گے تو یہ یہ چیز میرے عزیز یہ ہو گیا جی ہمارا زنگ اتر گیا ہے بلکل نہیں اترا کیونکہ یہ تھوڑا بہت رہتا ہے تو یہ مجھے اس میں ڈا رہا ہے کہ یہ زیادہ ماروں نا یہ نا پینٹ اتر جائے تھوڑا بہت رہن دیتے ہیں سارا تو نہیں اترے گا تھوڑا بہت رہن دیتے ہیں باقی جو اتر رہے وہ تو اترے نا جی تو یہ دیکھیں دیتے ہیں فرق پہلے کیسا تھا اور آپ دیکھیں آپ کیسا ہوگیا اس طرح ہی ہم باقی بھی کریں گے حالات ہو گئے ہیں تو بس مشینری کی کیر کرنی چاہیے ساتھ ساتھ اگر نہیں کرتے تو پھر اویسلی وہ فراب ہو ہی جاتی ہیں اگر انسان کی کیر کردن ہم اپنی کیر بھی تو کرتے ہیں جی تو یہ کافی حد تک بہتر ہو گیا یہ لگ رہا ہوگا کہ دارک ہے یہ دارک ہے اس کا شیڈ پڑ رہا ہے تو یہ کافی حد تک سلور ہو چکا ہے تو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی تھوڑا امپروو ہو چکا ہے پہلے سے بہتر کیونکہ اس کا نیچے سلور اترنے لگ جائے گا اس لئے میں زیادہ نہیں مار رہا تو اب آتے ہیں جن نیچے اولوں پر یہ تھوڑا زیادہ ہے اس پہ ہمیں پہلے سپرید بارہ مارنا پڑے گا یہ ہمارا یہ دی ہمارا WD40 یہ ہمارا جی تو اب کام آ گیا ہے ہمارے پیچکس کا سہم ایسے ایسے اس کو جتنی حد تک ہو سکتا ہے ایسے رگڑیں گے یہ جتنا اتر سکتا ہے ہمارا یہ سپرید ہے ہمارا ہمارا لائز ہمارا يیک رئیس ですね موسیقی 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 یہ چیز یہ دیکھیں یہ فرق اپنے اگر آرہا ہوگا یہ جو باقی تھوڑا بہت ہے نا جساں یہ یہ تھوڑا اور کر تو رہا ہوں لیکن مجھے ہوتا ہے کہ نیچے سے نا وہ سلور نا اترنا لگ جیا نا اور انجل جو ہے یہ دیکھیں جی اب جس کو تھوڑا یہ ساف کیا ہے یہ چیز یہ دیکھیں جی کافی حد تک اپرومنٹ ہے بہت بہتر نہیں ہے لیکن کافی حد تک جو پہلے اس کی کنڈیشن تھی اس سے دیکھا جائے تو اس سے مقابلے میں تو یہ بہت ہی اب بہتر لگا ہے اپی اپی اپرومنٹ آ چکی ہے اس میں بس یہ چھوٹے موٹنگ ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتر جائے تو بہتر ہے نہیں اترتے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ اب کوشی تو کر رہا ہوں کہ جتنا اتر جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ آپ کو فائنل دکھاتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد کیسی لگ رہی ہے اپنی بائیک جی تو تقریباً پورا کوئی پونا گھنٹا گھنٹا لگانے کے بعد اپنی بائیک کچھ بیدر کے سیچویشن میں آئی ہے کنڈیشن اس کی بہتر ہوئی ہے پہلے سے آپ کو دکھاتا ہوں میں جی تو یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ یہ چیزیں اور اس سائیڈ بھی یہ یہ پہلے بہت زیادہ تھا اب یہ کچھ بہتر ہوا ہے یہ بھی اس کے فوٹریس پہ بھی کافی تھا یہ سٹینڈ پہ بھی کیا ہے اور ادھر بھی یہ بہت زیادہ تھا لیکن اب الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا ہے محنت کچھ رنگ لائی ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ پتہ کیا ہے یہ اس کا کلر اتر گیا یہ رنگ اتر چکا ہے یہ جو اس کا اپنا تھا نا سلور وہ زنگ نینا وہ بھی خراب کر دی گیا ہے تو یہ بھی تھا نیکس ٹائم نے اس کو پہلے واش کراؤں گا واش کرانے کے بعد پھر اس کو نا پھر اس کو کرا لیں گے پھر اس کو کرا لیں گے پھلال بہت بہتر ہو گی یہ جی الحمدللہ جی تو یہ الحمدللہ بھائی کا کام ہو چکا ہے پھلال جتنی بیس کر سکتا تھا کی ہے باقی دوبارہ کراؤں گا ایک دوبارہ پہلے واش کرانے پڑے گی سابس ٹائشن سے ایک دوبارہ کر اس کے بعد پھر ایک دوبارہ پھر اسی لیکوٹ سے جو رہ گئی ہیں چیزیں تھوڑی بہت وہ کرا کے پھر اپنی بائک کو بیس کریں گے انشاءاللہ بس ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ تھوڑے تک ملتے ہیں تب تو خیال رکھے گا اپنا مرمو جی کاری صاحب کیا حال ہے مرمو جی کاری صاحب کیا حال ہے یہ کاری صاحب ہوا لے کے آئے ہیں آج باہر ہمارے یہ ہے یہ ہے پھوڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ کاری صاحب ترابیوں کے بعد کچھ ریفریشمنٹ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ ہے کاری صاحب یار اب اتنا تو بنتا ہے اتنا بندہ کمارا ہو اور اتنا ڈس بھی لگی ہو پھر بھی دوستوں پر نہ لگا ہے تو سبق سکھنا چاہئے یار کاری یہ ہی تو بات تیری ہمیں اچھی لگتی ہے تو تب ہی تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ تیری باتیں ہیں جب بندے کے پاس نہ ہو تو پھر دوسرا آئے ہیں یہ ڈائلوگ بازی اب کر رہا ہے پہلے ڈس لگنے سے پہلے اس کے تاثرات جذبات سب کچھ اور تھے پہلے یہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھا آج کل یہ صحیح لائن میں آیا ہوا ہے کاری صاحب دوبارہ انگرش کرنے کا رادہ ہے کوئی نہیں یار بیگ صاحب کیا حال ہے فٹو آج تو خوجی بن گیا ہے افتاری کرنے کیا تھا سرینہ کو فتح کرنے کیا تھا افتاری کرنے کیا آج بیگ صاحب کی افتاری تھی سرینہ میں تب ہی اتنے لشکاریں مار رہے ہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں آج بیگ صاحب کیا مار رہے ہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں جو آپ مار رہے ہیں گاؤں کا مول سا بنایا ہوا ہے سٹنگ بیرات ان کی بڑے مز نے کیا گیا ہے اب بھی یہ در پہر دوسریوں بیٹھے ہیں آٹر دے لگا ہے آٹر دے لگا ہے کائی صاحب جو آٹر دے گا وہی بل دے گا کاری آٹر دے گا چلے میں بل دے گا یہ ناوہ یار تو پہلے موت پڑھتی ہے بل کر لیں گے کاری کیا ہو گیا زیادہ دام پاکیں گے دونوں کاری صاحب جا رہی ہے خود آئے گا کدھر جا رہا ہے اللہ جیگر بات سنو جس نے آٹر دیا نا بل اسی سے لے بات سنو جس نے آٹر دیا نا اسی سے بل لے نا دن ہو گیا نا آٹر دیا نا آہ بات یہ ہے یہ جیگر یہ یہاں پہ نا مٹکا چائے بڑی فیموس ہے تو یہ اس پہ مٹکیں بنا کے تلروں میں لے کے آتے ہیں ساتھ یہ خود ہی یہ کتائیاں جیگر کاری صاحب دیا gider دیکھیں بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں وہ روشی آئی یہ ہے حضر جی آخر کار بل کاری نہیں دیا ہے بہت لک بات ہے جواز سے لے کے دیا ہے دیا کاری نہیں ہے کاؤنٹر پر جا رہا ہے بات پوری کی ہے اس نے ایڈ اگر پورٹر سے بھی کال آگیا جواز سے بھی کال آرہی ہے اس کا دل نہیں ہے آج باہر سونے کا کہہ رہا ہے میں این در ہی سو بیٹروم میں بیگمی کالا آ رہی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس بلوگ ملقات ہوگی اب تک خیال رکھیں دی انشاءاللہ تاتمونہ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں اللہ حافظ